جائہن دوستہ آج میں واپس اسی ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں جو کچھ دنوں پہلے تک سب جگہ تھا پر ہم کہیں اسی دلی دنگوں یا پالوے سادھو لنچیں یا کرونا ویرس کے چکر میں بھولنا جائیں میں سی اے اے اور سی اے بی سیڈیجنشپ امینمنٹ بل کی بات کر رہا ہوں مکتہ سرنشودن کانو جس کے خلاف مسلمان اور دیش کے بددی جیویوں نے سرکاری سمپتی کا جو نقصان کیا اور سرکو پر آتنکہ کا جو ننگا ناچ کیا وہ ہم بھولیں گے نہیں جی ہاں سب یاد رکھا جائے گا سوچا آج اس لوگ ڈاؤن کے سامنے آپ کو پھر سے اس بل کے بارے مکتہ کرا دیا جائے کہ اس میں بروت کرنے والی چیز ہی کیا تھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی سوچ رہے ہو کہ کہیں ان پی آر میں نام لکھوانے کے لیے آپ سے ڈاکومنٹس نہ مان لی جائے تو میں جارہا آپ کو 1947 میں لی چلتا ہوں آزادی کی سمیں نہیں ہمارے ہندوستان کے بٹوارے کی سمیں آزادی تو کچھ مسلمانوں کو ملی آج بھی کچھ مان رہے ہیں اس سمیں کے بنے پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ 23% نون مسلم آبادی بھی تھی 23% نون مسلم جو کی ہندو سکھ عیسائی تھے جو سوچتے تھے کہ ہمارے پیسے زمین سب یہی ہیں ہم بھی ان مسلمانوں ان کے ساتھ رہیں گے آرام سے یہ آبادی سمیں کے ساتھ کم ہوتی گئی اور آج کی تاریخ میں 23% کی جگہ صرف 1% ہی بچی ہے جو زمین اور پیسے کے لیے رکھتے تھے ان کی زمین تو مسلمانوں نے لے لی گھر کی عورتوں کا پتہ نہیں اور مرد مار دی گئے ان سب نرسنگار کو کوئی ٹم یوز کی جاتی ہے جو کی سی ای بی میں ڈیفینڈ کی گئی ہے جب کوئی منورٹی ریلیجن کی لوگوں کے اوپر اتی اچار کیا جاتا ہے ایک میجرٹی قراری میں جیسے پاکستان، افغانستان بانگلہ دیش ہیں یہ مسلم میجرٹی کنٹریز ہیں اس میں جب ریلیجیس پرسیکوشن ہوتا ہے مردی والے ریلیجن رہتے ہیں ان کو وہاں سے مارا جاتا ہے بھگایا جاتا ہے تو اسی قوم بلد ہے پرسیکوشن 23% نون مسلم آبادی تھی پاکستان کیوں صرف 1% رہ گئی ریلیجیس پرسیکوشن 22% لوگ کہاں گئے امکہ جیدی ہم بانگلہ دیش کلیں تو وہاں کے میجرٹی پاپلیشن مسلم تھی ہاں 1971 کے سمیں 22% نون مسلم تھے جو کہ ہندو سکھ، بنگالی چکمان، قدسٹ آبادی تھے 2011 کے سینسرس میں صرف یہ 7% بچے تو یہ باقی کے 15% لوگ گئے گا روچیں جل کو صحیح سوچ آپ نے یا تو یہ لوگ مار دیے گئے یا ان دوسرے دھرموں کے لوگوں کا دھرم پریبطن کر دیا گیا اور مسلمان بنا دیا گیا کچھ لکی لوگ تھے جو کی سمیں سمیں پر بھاگ کر ہندوستان کی طرف آئے ہندوستان کی طرف سے آئے یا پاکستان کی طرف سے آئے اور انہوں نے دیش کی الگ الگ کونوں میں تمبو ٹینٹ میں رہنا شروع کیا یہ 1947 سے 2014 تک آتے رہے ایسے آپ نے ایکزامپل نے تو مجنو کٹیا دیلی میں 1947 سے 2014 تک مسلمانوں دیشوں سے بھاگ کر آئے ہیں اور ان کے پاس رہنے کے لیے گھر پینے کے لیے پانی بجلی نوپی جیسی معاملی سہولیتیں نہیں ہیں وہ نی کے لیے سرکاری بل لائیں تو آپ سوچئے کہ اس سے ہم بھارتی کو کیا دکھت ہے وہ لوگ تو پہلے سے ہی ہمارے ساتھ 1947 سے رہ رہے ہیں وہ تمبو میں رہ رہے ہیں نہ ان کے پاس پرپر ٹوائلٹس ہے نہ ایجوکیشن ہے ہمارے دیش میں ہی رہ رہے ہیں پھر کہ ایسا بھیدوا ہو جرہا سوچئے بچس کے طرح آپ جانی ہے اس لوگ کو اور پھر جرہا سوچئے کہ سرکار نے غلط کیا what is cap جی ہاں cap قانون کیا ہے cap is citizenship amendment bill ناغلتہ شنشدن قانون ہے اس سے ان ریجیس منٹی جو persecuted ہو چکی ہیں مسلم نیشنز میں انہیں ناغلتہ دی جاتی ہے یہاں کسی کی ناغلتہ لی نہیں جاتی which three countries answer پاکستان بانگدش اور افغانستان یہاں کے لوگ کو ناغلتہ دی گئی ہے جو ان تین دیشوں میں منٹی ہیں انہیں بھارت میں ناغلتہ دینے کا پرابدان ہے وہ ہیں پاکستان بانگدش اور افغانستان the cap will affect any indians hindus muslims christians or anyone ناغلتہ عدنیم قانون سے کسی بھی بھارتیے کو نقصان ہوتا ہے answer no it has nothing to do with indians in any way اس cap قانون سے کسی بھی بھارتی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ cap قانون ناغلتہ دینے کا قانون ہے کسی کے ناغلتہ لینے کا قانون نہیں ہے جو کی muslim nation سے muslimوں کے دورہ پرطار لوگ بھارت میں شرن لیے ہوئے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ سہولیت نہیں ہے انہیں بھارت کی ناغلتہ دینے کا قانون ہے تاکہ وہ کچھ کر سکیں مین سٹریم میں آ سکیں ہمارے جیسے ہم ویسے بھی 135 کروڑ لوگ ہیں یدھی اس میں ایک کروڑ بھی بڑھ جائے تو کیا ہو جائے گا یہ ایک لاکھ سے کم ایک کروڑ تو بہت زیادہ بول دیا ہنے کس پر لاغو ہوتا ہے آنسر only to ہندو سکھ جائن buddhist parsee christians from three countries who are facing religious persecution in those countries and who are already in india before 1st December 2014 کانون صرف ہندو سکھ جائن buddhist parsee christian پر ہی apply ہوتا ہے جو یہ 3 countries پاکستان afghanistan اور bango دیش سے religious prosecution کے کارن آ گئی ہیں india میں وہ بھی 1 December 2014 سے پہلے 1 December 2014 کے بعد کوئی بھی کمیٹیز آئے گا تو کوئی ناغرطہ نہیں دی جائے گی یاد ناغرطہ دینا ہوگا تو اسے properly indian embassy میں apply buddhist parsis and christians from these 3 countries یہ کس طریقے سے hindu sikh chen buddhist parsis christian جو religious monoties communities ہیں جو مسلمان دیشوں سے پتائٹ ہو کر لوگ آئے ہیں ان کو کس طرح سے effect کرے گا their residency requirement has been reduced from 11 to 5 years and they can claim citizenship as a right under this law جو ہمارے دیش میں پہلے قانون تھا ناکتہ لینے کے لئے آپ 11 سال تک بھارت میں رہنا پڑے گا اس کو 11 سے کٹھا کر 5 سال پہ دیا گیا جی ہاں 5 سال بھارت میں رہیں گے تو آپ citizenship لئے apply کر سکتے اس رول کے دھور next question what about sri lankan tamils لوگ پوچھتے ہیں اتنے hindu jain sikh parsee کو رکھا پر sri lankan میں جو tamils کے ساتھ ہوا انکو نہیں رکھا answer is first point the war has been over for a decade now second there never was any persecution on religious lines it was on racial ethnic fort lines and over the decades of civil war the shri lankans put an end to institutionalized discrimination of tamils تو اس کا اتریا ہے کہ جو war تھا وہ 10 سال پہلے ہی قتم ہو چکا ہے اور جو بھی تھا وہ جاتی بھی تی جو کی سنگلیز tamil کے بیچ ہوا shri lanka میں تو اسے ہم اس law کے اندر لانی سکتے کیونکہ یہ کوئی religious mighty persecution کا case تھا ہی نہیں اور یہ جو جاتی بھی کا نسل بھی دی ید ہوا یہ 10 سال پہلے ہی قتم ہو چکا ہے اور shri lanka government نے اس پر پوری طریقے سے لگا دیا ہے اب وہاں کوئی بھی discrimination نہیں ہوتا تمیل جو ہیں وہ اب بہت ہی رہتے ہیں یہ جو بیل ہے جو religious mighty persecution کا اب آج بھی دیکھئے تو ہر روز کچھ نہ کچھ ویڈیو ملیں گے کہ کوئی بیٹی اگوہ ہوتی کہ کسی عورت کے ساتھ بلت کر کے جاتا ہے کہ کوئی ہندو کریشن بلسفیمی کا کیس ہوتا ہے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے next question will illegal muslim immigrants from these three countries be automatically deported into this bill کیا جو بھی illegal muslim بھارت میں آ گئے ہیں کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ دوسری communities کے لوگ ہیں ان پر اتیچار کیا مسلمان نے کیونکہ مسلمان دیش ہے اب بتائیں ایک مسلمان دیش میں کیا مسلمان پر اتیچار ہوگا اب سوال یہ ہے کیا مسلمان immigrant جو آ گئے ہیں چاہے وہ job کی تلاش میں آئے روزگار کی تلاش میں آپ ابھی بھی دیکھئے بنگلدیش سے کس طریقے سے اس سال پہلے تک صبح لوگ آتے تھے روزگار کام زندہ کر کے بانگلدیش بارڈر سے واپس چلے جاتے تھے اس طریقے سے legal immigration چل رہے وہ پر بیس بنگل کی حالت دیکھ آپ کہ illegal مسلم immigrant جو آئے اس دیش میں ان تین دیش وں سے پاکستان آگستان بنگلدیش سے انہیں نکال دیا جائے گا آنسر نو دا یوزر پروسس اس پر گورننگ لاؤ ان بیس بیس پر کو اپتر ہے جی نہیں یہ اب خیال آئی گئی مسلمان کو باہر نکل دیا جائے گا اس کی لئے پوری یوزر پروسس پروسس اپلائے ہوگی انہیں اپنا پورے دستورجوں کے ساتھ آپ کو گورنمنٹ اف انڈیا کو دینا پڑے پاکستان اور روہنگیاز ان میانمار نوٹ بی کنسیڈر فار دس کائنڈنیس تو سوال یہ ہے کی بھارت سرکار بلوچی احمدیہ جو کی پاکستان میں ہیں جنہیں مسلمان نہیں مانتے مسلمان اور روہنگیاز جو کی میانمار سے آئے ہیں روہنگیاز پہلے بانگدیش میں آئے پھر بانگدیش سے چپکے سے وہ بانگال میں ویس مینگل میں آگئے اور پوری انڈیا میں پھل گئے تو انہیں کیوں نہیں ہم اس بل کے اندر لے سکتے ہیں آنسر they will be considered under the existing laws not under the special category اس کا اکتر یہ ہے کی انہیں بھی کنسیڈ کیا جا سکتا ہے پر ان کے لئے بھی کانون سیم ہی رہے گا جو پہلے تھا آپ پرابر دستویج کے ساتھ ہی اپلائے کریں آپ اس کانون کے اندر نہیں آ سکتے یدی آپ میریٹ کے اندر آئیں گے تو آپ کو ناگتر دے دی جائے گی اور اس کے لئے کرائیٹیری آپ کو فرکل کرنا پڑے گا جو ادنان سامی جیسے لوگ نے کیا لینے کے لئے آپ کو پورے دستویجوں کے ساتھ پورے سرٹین پیٹر آف ٹائم ان انڈیا you have to spend then only you will get the incidenship of india next question why only three countries and why only religious prosecution of above notified denomination سوال یہ ہے کہ صرف تین کنٹیز ہی کیوں چھنی گئے اور religious prosecution کو ہی آپ نے ایک اس کا پیمانہ کیوں مانا answer these three countries have or have had a track of pervasive systematic and institutionalized prosecution of my entry hindus, sikh, chayans, buddhists, parisies and christians especially the perennial prosecution in pakistan اس کا اطر یہ ہے کہ یہ تینوں دیش میں ہی ایک پورا track recorder رہا ہے آپ سے میں نے ابھی نمبر ساجہ کیے یہ کیسے 23% تھے اور اب جا کر آپ دیکھئے تین سے چار سے ایک پرسنٹ رہ گئے تین دیشوں میں ہی جو religious minorities تھیں جائن, sikh, hindu, paris, buddhists, christian ان کے ساتھ اتیچار ہوا اور اس کا record United Nation کے پاس بھی ہے سبھی دیشوں کو معلوم ہے اس لئے ان تین دیشوں کو رکھا گیا اب آپ دیکھئے independence کے time انڈیا میں جو religious minority اس time کی religious minority مسلم ہوئی اور religious majority ہندو ہوئی اس time پہ religious minority 4% تھی آج یہ 20% سے بھی زیادہ ہے جی ہاں جو اس time پہ صرف ایک دو کروڑ تھے آج 35 کروڑ سے زیادہ ہیں آپ سوچئے کہ ہمارے دیش میں ان کی سنگیہ کم نہیں ہوئی جس طریقے سے افغانستان, پاکستان, بانگ دیش میں ہندو کی آبادی گھٹی ہے جسے ہم religious prosecution کہتے ہیں اسی حساب سے ہمارے دیش میں مسلمانوں کی آبادی بڑی ہے یادی وہ گھٹی ہوتی تو مسلمانوں کو بھی ہم انڈیا میں religious persecuted کا matter مانتے ہیں پر ان کی آبادی گھٹی نہیں ہے بڑی ہے اور یہ باقی کے تین دیشوں میں ریشوں میں جو religious منیٹی تھی ان کی population exponentially گریے تو یہ کانون انہی کے لئے ہے next question doesn't india have an obligation under the un to take care of refugees سوال یہ ہے کیا india united nation کا جو پورا پورا چارٹر ہے اس کے اندر ان ریفیجیو کو نہیں رکھ سکتا اب سوال یہ ہے کی آپ نے جو آئے ہوئے منیٹی ہے دوسرے دیشوں کی منیٹی جو کی ہندو سیک پارسی جین ہے ان کو سی جن شب دی پر باقی دیش سے بھاگ کر جو آئے آپ بولنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان جو آئے پاکستان سے مسلمان بھاگ کر آیا کیوں آیا پتہ نہیں بھاگ دیش سے مسلمان بھاگ کیوں آیا پتہ نہیں بھاکی تلاش میں آیا کیوں کی وہاں ان پر کوئی اتی چاہ نہیں تھا اچھی لائف جین کے لیے آیا چلی مان لے آگیا تو سوال یہ ہے کی کی آپ رفیجی کی طرح اندار نحنی رہی سکتے آنسر چ Bell تلاشم لائف اس لگو ہاں سوال روح اندار ہم چیز 들 ف عش cop کل من ہی assist ہ ہ drain pend ہ This law acknowledges the reality that the involvement of persecution in these three countries is never going to improve سوتر سمپل سا ہے کہ انڈیا یون کا چارٹر فالو کرتا ہے اور وہ اس سے منع ہی بھی نہیں کرتا پر اس چارٹر کے اندر ریفیوجی کو سٹیجنشپ دینے کی بات کہیں نہیں ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ جو مسلمان بھی آگئے ہیں ان کو بھی آپ نوی بنائیں دیش کا پر سبی دیشوں کی الگ الگ قانون ہے ریفیوجی کو ہینڈل کرنے کے لئے بھی بھی کوئی دیش ریفیوجی کو ناغرک بینہ پیمانے کے نہیں بنا لیتا عارت یون رول کے ساتھ ہی انہیں عارت میں رہنے دے گا اون چارٹر میں یہ رول ہوتا ہے کہ جب بھی جس دیش سے ریفیوجی آئے ہیں جب اس دیش میں حالات صحیح ہو جائیں گے تو ریفیوجی باپس اپنے دیش واپس لوٹ جائیں گے پر سوال یدی ان مائیڈیز کا ہوگا جو کی بانگلہ دیش افقائنس اور پاکستان سے بھاگ کر آئی ہیں تو اس دیفرن ایجنسیز کے دورہ جو ورک کیا گیا اس سے پتا چلا کہ تین دیشوں میں ان ریلیجیس مائیڈیز کا اس کا پرسیگوشن ہو رہا ہے اور یہ کہیں پر بھی ایمپروو نہیں ہونے والا تو یہ واپس نہیں جا سکتی ہیں اب آپ دیکھئے اتنا کچھ میں نے بتایا آپ کو وہاں پر کہیں بھی آپ کے بارے میں اس لکس تھا کہیں اس میں لکھاتا ہے کیا جو بھارت کے ناغرک ہیں ان کو کوئی پیپر دکھانا پڑے گا یا کچھ ڈاکومنٹ دکھانا پڑے گا یہ پروف کرنے کے لیے بھارت کے ناغرک ہیں جی نہیں یہ پورا کا پورا جو شاہین بھاگ اور چنین بھاگ گجرات میں کو جلا دیا گیا دلی جلا دی گئی یہ کون لوگ کروا رہے تھے اس میں لوگوں کی کوئی ناغرک دی جارہی ہے تاکہ وہ بھی کہیں اپنا گھر بنا سکیں کچھ روزوار کما چل سکیں ابھی بھی جائیے وہاں ان کے پاس سردی کے موسم میں ناغر نکلی کپڑے ہیں دھوپ میں جائیے پرسات میں تمبو میں رہ رہے ہیں پورا پانی ان کے اوپر گر رہا ہے آپ جا کر دیکھئے جیدی آپ سے کوئی کل کچھ آپ کہیں جا رہے ہیں ریلوی کا ٹکیٹ ہی مان لیجئے تو آپ کو آئیڈی دکھانا پڑتا ہے ان کے پاس وہ آئیڈی نہیں ہے تل کے لیے آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں آپ ریزیوم بناتے ہیں اپنا سی وی بناتے ہیں تو اس میں آپ مارکشیس لگاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایجوکیشن ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے کل کے دن آپ بائیک آٹو گاڑی کھریتے ہیں لائسنس ہوتا ہے وہ گاڑی نہیں چلا سکتے ان کے پاس لائسنس نہیں ہے تو کل ملاک کر یہ جو پوری چیز کریں گے تاکہ ان کو ڈاکومنٹس مل سکیں وہ بھی اپنا ایک جیون ایک زندگی ملی اس کو جی سکیں رہی بات تیش شاہین باگ جیسے لوگوں کی اس دیش کا مسلمان کبھی اس دیش کا ہوا ہی نہیں کچھ ٹی وی چینل نے کچھ ایسے لوگوں کو ہیرو بنا دیا آپ دیکھیں جرون کی پکچر سوٹ خود ہی سوچیں کیا یہ دیش میں ہیرو بننے لائک ہیں سکلو نام سنا ہوگا آپ نے جو اینڈی ٹی وی میں برکتت یہ جامیہ ملیا والا انسیڈنس ہوا تھا تب یہ دونوں آگئیں تھی بچانے کے لئے تو برکتت نے ان کا انٹریو لیا تھا آپ ان کی ہسٹری دیکھئے یہ کرلس ہیں فیس بوک پروفائل جو کیا انہیں ڈلیٹ کر دی ہے پہلی بات اس پر لکھا ہوا ہے آئی اپوز کیب پھر آپ یہاں دیکھیں نیچے ہزاب میں کوئی لڑکی گھن چلا رہی ہے کوئی پتھر مار رہی ہے کوئی پلس والوں پر اٹیک کر رہی ہے دیکھئے ایک اور دا کمپینین آئی ام ناٹ ٹیور ہندوستانی مسلمان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں یہ دیکھئے ایک اور پوسٹ جو سیئے یا جو ان میں سے اس کا پتی ہے کیا لکھتا ہے سوچئے یہ ان کی مانسکتہ ہے کیا یہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم کیوں رکھیں گے ان کو آنکھیں کھولیے اپنی انڈیا کو برہمین سٹیٹ بولا جا رہا ہے کشمیر کے لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ اوکپائیڈ ہے یہ دیکھئے ایک اور اس سے دکھانا چاہ رہے ہی انڈیا نے یہ مار دیا کسی کو کشمیر میں اس ویڈیو کا یہی ایک مقصد تھا آپ کو سی اے بی کے بارے میں بتانا اب آپ سوچیں گے کہ سی اے بی کے ساتھ این آر سی لنگ کرنا اور این آر سی کے ساتھ این پی آر اب سر یہ تو بات ایسی ہے کہ ابھی سی اے بی آیا ہے این آر سی کا تو اتا پتا ہی نہیں ہے تو پہلے ہم ان کو ناگتہ دے دیتے ہیں اور ویسے بھی سی اے بی کے چکر میں پورا دیش کو جلا دیا ہے تو اب این آر سی کو بھی ساتھ میں لا ہی دینا تھا کیونکہ دیش جل رہا ہے بار بار نہ جلے ہی بار جل جائے سارے دیشوں کا این آر سی ہے کیونکہ آپ کو پوری سہولیتیں جو ملتی ہیں وہ ایک کومن کارڈ ہونا چاہیے کسی کے پاس این آر سی قانون میں یہ بولنا چاہتے ہیں یہ پالس فیک میڈیا جو بنایا گیا ہے کی این آر سی اور سی ای بی کو لیند کر کے مسلمانوں کو دیش سے باہر نکال دے جائے گا دیکھیں آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہے آپ کے پاپا کا بھی تھا آپ کے دادا بھی کا بھی تھا تو 1947 سے پھر ملا کر آپ کا یہاں پر دستویز ہے تو آپ کو ڈرنے کیز کیا ضرورت ہے اب لوگ کہتے ہیں میرے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے تو اس سے کچھ ہو نہیں جاتا کیونکہ کانون بنے گا تو سب کو دکھانے پڑیں گے کیونکہ جو کہتے ہیں کاغذ نہیں دکھائیں گے آج وہ بینکوں کی لائن میں لگتے ہیں اپنا فری پیسے نکالنے کے لیے کیوں بینک کے بینک کا ساؤن جب پھلا اس میں کاغذ نہیں لگائے وہی کاغذ آپ کو دکھانے پڑیں گے اور جس کے پاس کاغذ رہیں گے وہ نرسی میں رہے گا اس کے پاس نہیں رہے گا وہ نہیں رہے گا اور جو نہیں رہے گا اس کا جو کرنے وہ سرکار کے دیکھیں اس کے لیے دیش جلانا کہاں تک زائد سوچے کمنٹ ایسی لائک در ویڈیو پلیس سبسکرائب